ان کے لب رنگیں کی مچھا بڑے تھی کہ جس نے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوئی انسان جوب کرتا ہوں اور اس کی کمپنیوں بہت زیادہ کام ہونے کی وجہ سے نائٹ بغیرہ بھی لگانا پڑتا ہوں تو جب نائٹ لگا کے آتے ہوں یعنی سارے گیارہ بجے تک نائٹ لگتی ہو تو اس کے بعد اتنے تھکے ہوتے ہیں کہ عشان کی نماز پڑھ کے پھر سونے کے بعد اعلام لگانے کے بعد بھی فضل میں نید نہ ٹوٹتی ہو تو پھر اس کے لئے کیا حکم ہوگا وہ پھر کیا کرے کیا وہ جوب چھوڑ دے یا پھر کیا حکم ہوگا جب آپ اس ساتھ فرما دیں زداء اللہ خیرہ اور دوسرا یہ کہ وہ اعلام لگاتا ہو اعلام کی وجہ سے اس کی نیند ایک پلگرے ٹوٹ بھی جاتا ہو تو گفلت میں اتنا ہوتا ہو نیند کی اس میں کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے اور وہ اعلام بن کر کے سو جاتا ہے تو اس کے لئے جب آپ اس ساتھ فرما دیں زداء اللہ خیرہ دیکھیں کوئی کام ایسا کرنا کہ جس کے اندر بندے کو دیر راب تک جگنا پڑے اور اس میں یہ یقین غالب ہو کہ میں اسی صورت میں نماز فجر کو قضا کر دوں گا تو اس طرح سے کسی شخص کا رات کو جگنا یہ جگ کر کام کرنا یہ جائز نہیں ہے یعنی اگر کسی شخص کی ڈیوٹی چھ ساتھ بجے اڈبجے ختم ہوتی ہے اور وہ آ کر اپنے گھر میں کھانا وغیرہ کھا کے نماز پڑھ کے عشق سو جاتا اور فضر پڑھ لے گا تو ٹھیک یا اس کو معلوم ہے کہ اگر وہ پارٹ ٹائم کرنا چاہتا ہے اور یہ اس کے لئے اختیار ہے کہ وہ کرنا چاہے تو کرے نہ کرنا چاہے تو نہ کرے پھر بھی وہ اس جو آپ کو اختیار کرتا ہے کہ اپنا کام کرنے کے بعد ٹائم مکمل کرنے کے بعد اپنا پارٹ ٹائم کرتا ہے کہ زیادہ رقم آئے اور اس پارٹ ٹائم کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے یعنی اینڈنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گیارہ بجے کے آس پاس اور پھر اس کے بعد آکے اس کو کھانا کھانا یا عشق نماز پڑھنا ہوتا ہے اور پھر سونے کے بعد فضر میں آخ نہیں کھلتی تو یہ شخص فضر چھوڑنے کے وجہ سے گناہ گر بلکل ہوگا یعنی اتنی رات کو جگنا چاہے کسی کام کی وجہ سے ہو یہ جائز نہیں ہے اب رہا یہ کہ اگر یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے کمپنی اس کو زور دیتی ہے کہ آپ کو نیاسیسری کرنا ہی ہے اگر جوب کرنا ہے تو پارٹ ٹائم کبھی ہوتا ہے تو ایسا کرنا پڑے گا تو اس کی صورتحال پھر وہ اس طرح سے اختیار کر سکتا ہے کہ کھانا وغیرہ کا معاملہ وہ کام کے دوران ہی یعنی نو بجے کے آس پاس کھا لے اور عشق بھی اسی وقت میں پڑھ کر فارغ ہو جائے تاکہ جب یہ کام سے گھر جائے تو یہ گھر جاتے ہی فوراں سو سکے اس کو نماز کی اور کھانے کی کوئی بریشانی نہ ہو تو یہ صورتحال کر کے دیکھیں کہ پہلے وہ کھانا وغیرہ جو ہے جلدی کھالے آٹھ نو بجے کے ٹائم اور کھانے کے بعد اگر بیچ میں لنچ تھوڑا ٹائم یعنی ملتا ہوگا ڈینر کے لیے پارٹ ٹائم والوں کو بھی رات میں تو جو وہ ٹائم اس کے لیے ملتا ہے تھوڑا چائے وغیرہ کا یا وقفہ اگر ہو دس پندرہ منٹ کا تو اس میں وہ اپنی عشق کی نماز اور کھانے سے فارغ نماز بھی پڑھ لے گا تو کافی ہے اور پھر کھانا کھا کے نماز پڑھنے کے بعد کام پیسے فارغ ہو کر سونے کے بعد اگر فجر موٹ سکتا ہے تو اس طرح سے پارٹ ٹائم کرتا ہے اور اگر ایسا معلوم ہو کہ یہ سب معاملہ کرنے کے بعد بھی اس کی فجر قضاء ہوتی ہے تو پھر اس طرح سے پارٹ ٹائم کا اگر نہ جائز نہیں یہ صرف اوریجنل کام کرے جو اس کی ٹائمنگ اس کے بعد نہ کرے اور اگر یہ کمپنی کے اندر کمپل سری ہے کہ کرنا ہی پڑے گا رات کو گیارہ بارہ بجے تک کام یا کوئی دین سفق سے ہے کہ ہفتے میں دو دن ایکسٹر ڈیوٹی لگے گی ہی اور اس ڈیوٹی لگنے کی ویسے نماز فجر قضاء ہو جاتی ہے تو پھر وہ کام کرنا جائز نہیں ہے پھر وہ کام کرنا جائز نہیں ہے